اسپیر اکیڈمی میں دوہزار چوبیس پچیس سیشن کے لیے ککشا ساتھ سے ککشا بارہ تک کے فانڈیشن کلاس کی ہوئی شروعات نیٹ آئی ایٹی جیسے کمپیٹیٹیف ایکزیم کی بھی کرائی جاتی ہے تیاری جمشید پور کے ویدیارتیوں کے لیے ایک اچھی خبر اب مانگو جواہر نگر روڈ نمبر اٹھارہ استحید اسپیر اکیڈمی میں ویدیارتیوں کے بھوشے کو بہتر بنانے کے لیے شہر کے ایکسپیرینس فیکلٹیز موجود ہیں آپ کو بتا دوں کہ مانگو جواہر نگر روڈ نمبر اٹھارہ فرہت کمپلیکس استحید اسپیر اکیڈمی مارڈن زمانے میں ویدیارتیوں کو مارڈن ایڈکیشن دے رہا ہے جس سے بچے اس پرتیس پردہ کے سمیں اپنی ایک الگ پہجان بنا پانے میں کامیاب ہو پائیں یہاں اسکولی بچے کو ایکسپیرینس فیکلٹیز توارہ ایک کمفرٹ کلاس میں پڑھا جاتا ہے اسپیر اکیڈمی میں کلاس سیون سے ٹویل تک کے پری فانڈیشن بیچ سٹارٹ ہو رہے ہیں جس میں بچوں کو پروپر وی میں فیزکس، کیمیسٹری، میتھ، بائیو پڑھا جائے گا ساتھی یہاں آئی ایٹی، نیٹ کی تیاری بھی ایکسپیرینس فیکلٹیز توارہ کرائی جاتی ہیں اسپیر اکیڈمی میں بائیو پڑھا رہی سکشی کا آفرین سلطانہ نے بتایا کہ یہاں بچوں کو بیسک کلاسز کے ساتھ ویکلی موک ٹیسٹ اونگ ڈاؤٹ سیشن بھی کرائے جاتا ہے تاکہ بچے اپنے سبھی ڈاؤٹ کلیر کر سکیں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ اسپیر اکیڈمی آف لائن کلاسز کے ساتھ آن لائن کلاسز بھی کراتی ہیں جس کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جسے آپ سبسکرائب کر نیشل کے پڑھائی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں یہاں موجود فیکلٹیز میں ایڈمین ڈیپیکہ داس میٹ فیکلٹی تاریخ انور بائیولوجی فیکلٹی آفرین سلطانہ فیزکس فیکلٹی راہل کمار وشکرما کیمسٹری فیکلٹی ایم کے سر موجود ہیں آئیے جانتے ہیں اسپیر اکیڈمی میں کس طرح بچوں کے بھوشش کو بہتر بنانے کے لیے یہاں کی فیکلٹیز کام کر رہی ہیں میرا نام تاریخ انور بہترین میں یہاں پہ میٹس پہاتے ہیں اور کلاس 11-12 اور ایٹی چیئے کے لیے میرے نام ایم کے سر ہے اسپیر اکیڈمی میں ہم ایزیہ کیمسٹری کے تیچر ہیں ایٹی اور میٹ کے لیے میں راہل کارو میرا نام بہترین میں یہاں پہ کچک سکڑا رہا ہوں جو ایٹی میٹس اور ایٹی مجھے پہلو سلطانہ میں ہم ایک ایرین اسپیر اکیڈمی میں ایک بیولوجی فیکلٹی اور میکنی کے لیے اور میکنی کے لیے ایٹی ویڈی سکیر کے لیے اس سیسن کے لیے 2024 اور 205 سیسن کے لیے ہم لوگ کلاس 7 کو 12 بیچے سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں کلاس 7 کے لیے ہم لوگ 2 فاؤنڈیشن بیچے سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں بچوں کو ایک اپاپر ویڈیس کیمسٹری، مہس اور بیوکر ہمارے پاس انسیفریٹ ٹیم ہے وہ لوگ اس کے پاس 11 اور 12 کے لیے 2 year فاؤنڈیشن ویڈیشن بیچے جس میں ہم لوگ یہاں پر ہمارے پاس جو بھی جو ایک ٹیم ہے وہ سہروں میں ایک اپنا ایک اپنا ایکسپریئنس رہا ہے اور اسی ایکسپریئنس کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر ہے جو بھی بچے جو نیٹ اور جائی کی تیاری کریں جو ایک پڑھاتے ہیں. لیکن جب انجام کیسا بیاواج کو اس کی طرح پیدا کیا ہے وقت کو دیا ہے، در اینجام کی طرح پڑھ کر دیا ہے ساکھ ہی ساتھ والے ساتھ کامالے واچہ جو ہوتا ہے ہر ایک ساتھ ہیں۔ we are even providing them with a study material کیونکہ ہوا بات سمتیفائی ویڈیو کرایا گیا ہے okay so that within a very short period of time ہوتا تھا اور they can definitely get a good result by following all these things and پھر اس کے بار جو بھلو کری ہوتا ہے اور ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے اچھی اپنا رجل بھی کری ہوتا ہے اور even we are motivating them okay motivation bundھی begそれで ملخم ساہتا ہے بناب نکو کرتا ہوتا ہے سا兜 کے پھر اپن закیم کرنے والی اور بنید جشہ سے پھر لوگ کرتا ہے ہے تو میرے soہر پیچوں پھرد کرنا ہے اور پوچی کا big زیادہ دید hebben مرد command بچوں کو جب تک پہنچ سا سپوٹ نا مینے اپنی سا دیجور سا سپوٹ نا مینے تو دے گنات شو ڈا رسول بیسکلی جب بیس پہ ہم جاتے ہیں تو اسٹوگیٹ کو مہنس آب کا سیس میں سدنلی یادرا آجاتا ہے مہنس کا پورشن ہوئی سائنس میں بھی اگر ماہت کریں گے تو بہت سارے ڈاؤنس آجائیں گے کنڈیشنس نئے نئے چیجے ان لوگ کو پتا چلے لگتا ہے جو پریکٹیکل لائپ سے اپروچ کرنا پڑتا ہے تو جو سلیبس ہے اس کے ایک وارڈک دیکھتا جاتا ہے تو بچوں کو بیس سے ہم لوگ کو چیز دکھاتے ہیں جو آگے آگے والے کمپٹیشن پہ ان کو پیس کرنا ہے جو تب جب ان کا پرفارمنس بیٹر ہوتا ہے وہ ٹین پھر بوٹ دے یا پھر آپ نیت ٹائنزام دے یا پھر آپ آئی ٹی جنے دیکھئے گا تو سات سو بیس میں چھ سو پرسے سکور کرنا ہے تو یہاں کوئی بھی پیپر پر آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں لاغوک سب ہی پیپر اپنے اپنے ایکوویلینٹ ہیں جہی میں تھوڑا بہت کر سکتے ہیں چارٹر پر کر سکتے ہیں لیکن نیت میں نہیں نیت میں آپ کو 600% سکور کرنا پڑے گا تب بھی جکر ہوگا ہاں یہ الگ بات ہے کہ کمیسٹری آلی ایسکوری چارٹر ہے مطلب فیسکس میں اور دونوں اگر دیکھئے گا تو دونوں میں ایک اومن ہے جو بچہ کا جو پسندیدہ پر ہو وہ زیادہ اچھا سکور کرتا ہے ہمیسٹری ہے کہ ایسکور کر لگتا ہے جو بچے کلاس 7 سے کلاس 7 سے ان کے اگر بیس پر ورک کیا جائے ان کے میٹس اور سائنس پر ہی پروکر ورک کیا جائے اور ہم لوگوں کا ٹارگٹ بھی جو بھی بچے یہاں انٹیسن لے رہے ہیں تو ان کو ایک پروپ پر ان کو بیس دیا جائے سائنس ہو، میٹس ہو کیونکہ جیسے جب ان کا بیس نہیں ہوگا اچھلی ہوتا کیا ہے کہ کلاس 9 اور 10 سے ہی ان کے بیس پر ورک کر دیا جائے تو پھر آگے ورکہ 11,12 ایسی طرح جائے اور نیٹ آسانی سے وہ ٹریک کر سکتے ہیں اسی لئے کلاس 7 سے ہی رکھیں تاکہ ان کا ایک پروپ پر انوارمنٹ میں اور پروپ پر وردیس ان کا تیار ہو سکتے ہیں دیکھئے اب ہمارے پاس نیٹ کے ایک زیادہ کے لیے 3 مہینہ آرکسٹ بچوں اس میں بچوں کو سب سے زیادہ آرک کرنا چاہیے کمپلیٹ سیٹ آؤ پی وائی کے بیوی سے ایک پوشن کو کمپلیٹ کم سے کم ہر دو دن پر ایک سیٹ کو کمپلیٹ کریں اور اس کے علاوہ تیسٹ سیریز زوائن کر کے رکھنا ہوگا جسے اس کو کتنا پہنچ رہے ہیں جو کمی ہوگا اس کو جلدی کور کرتے ہیں نہیں تیسٹ سیریز کلاسوں پروگرام پر یہ ہم لوگ سب چیز دیتے ہیں اور باقی آل اوبر انڈیا میں بات کریں گے تو آن لین جو ہم تیسٹ سیریز رکھ رہے ہیں دوہزار پچیس کے سیسن کے لیے ہوگا تو اس لیے وہ ابھی اویلیبل نہیں ہیں یہاں پر آپ کو اسٹوٹینٹ کو دونوں پلیٹ فارم آپ کے لیے اویلیبل ہے ایک آن لائن پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہے اور آن لائن پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہے اور بہت سارے ٹیکنیکس یوز کرنے والے ہیں بچوں کو ریزرٹ پروفارمنس پر زیادہ بیٹر ایمٹ سپورٹنگ بھی بہت ضروری یہ تیچر کا تیچر پر ام تieß مقر موزہ بھی بڑیٹ گا سا پھر تیچر کردان کرو یہاں لوگوں کے 40 کل Intern miazن چاریس شے سے زیادہویں ایک سیکشن بیٹ گے بچوں ب تینcenبران سیکشن بیٹ باتی ہے اندیر کے او提 지원 ک الكتر.... بچوں کو كترم کن کنا دوسرا بات یہ ہے یہاں ایسپاریمنٹ میں جتنے فیٹیلٹی ہے یہ سب لو ہم لوگ کوشیز کرتے ہیں کہ کوئی بچہ چاہتے ہو کتنا بھی کم جو ہے اس کو ڈیمولیز نہیں کیا رہا ہے کوئی بھی اس پر ترمنٹ نہیں کیا رہا ہے جسے اس پر کوئی نیگیٹیو ایمپیکٹ ہے ہم لوگ کوشیز کرتے ہیں کہ اس کو اتصا بڑھا پوزیٹیو میں ملا کے ریزٹ میٹر کر رہے ہیں جی جی بلکل ہے کوئی بچے آ رہے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگوں نے یہ ون ویگ کا ایک کمپلیٹ ڈیمو کلاسے سے رکھا ہے جہاں پر آئے اور جو بھی سبچیکٹس ہے ان کا وہ آ کے پڑھیں اور اس کے بعد اب وہ سیریس فائٹ ہے تو پھر آگے ہم اتنا کوشیز کریں اس پر ایسپاریمنٹ میں ہمارا جو ہے یہ روڈ نمبر سیونٹین مانکو میں چلاہر نگر مرات کمپلیکس فرس ٹور پر سیبلش ہے یہاں پہ بیسیکلی کلاس سیونٹ تک بچوں کا پڑھائی ہوتا ہے ساتھی ہم لوگ جئی اور نیت کی بھی تیاریہ کروا رہے ہیں یہاں پہ ابھی ہم لوگ میسل سائنس کی سبجیکٹ لے کر چل رہے ہیں لیکن بہت جلد ہم لوگ کمپلیٹر لیب بھی اسٹیبلش کریں گے اس میں بچے آ کر کمپلیٹر کے انڈرول کر کے کمپلیٹر بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ ابھی انگلیش لینگویج کی بھی کلاسے سٹارٹ کریں گے کمپلیٹر سے یہاں کے جو ہمارے فیکلٹی سے وہ ویل ایکسپیرینس ہے اچھا خاصہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہے میٹس کے لیے تاریخ سر ہے بائیو کے لیے آفین بائم ہے کیمسٹری کے لیے کلیم سر ہے اور فیزکس کے لیے راہل سر ہے ایسپائر اکائیڈمی ہماری دوسرے انسٹیٹیوٹ سے الگ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ آن لائن اور آف لائن دونوں فیسلیٹیز اویلیبل ہیں آن لائن ہمارے پاس جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے ہمارا وہ اسپائر اکائیڈمی کے نام سے ہے جو فری آف کاؤسٹ ہے بچے جا کر وہاں اپنا پڑھائی سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن آف لائن پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ ہمارا انسٹیٹیوٹیشن میں انڈرول کروا کے بچے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے بہت جلد ایپ بھی لانچ کریں گے جس میں بچے سبسکرپشن لے کے لومینل چارجز پہ پڑھائی اپنا کر سکتے ہیں